چھوٹے چھوٹے بچے لا وارث ہو چکے ہیں مائیں اپنی جنگی کی قربانیاں دے چکی ہیں بہنیں اجر چکی ہیں خاندان تباہ ہو گئے ہیں پورا شہر ملبا بن گیا ہے کیا دلیا کو کہیں بھی انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے ہیں یہودی لابی کا ایجنٹ آج مقافات عمل سے گزر رہا ہے یہودی لابی پر واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے تمہارے ایجنٹ کو شکست دے دی ہے فلسطینی سرزمین پر بھی سہونی طاقتوں کو شکست دیں گے یہ یو آئی کے سرورہ مولانا فضل الرحمان کا کوئٹہ میں الکسہ ماج سے خطاب کہا فلسطین کی آزادی میں برابر کے شریک ہونے کا اعلان کرتے ہیں تم جنہیں دہشتگرد کہتے ہو ہم انہیں مجاہد کہتے ہیں امریکہ اب سپر پاور نہیں رہا ہمارے حکمران ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں مسلم حکمرانوں کی سطح پر بے حصی دیکھ رہا ہوں بھارتی وزیراعظم موڈی کھل کر اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے آج میں اعلان کرتا ہوں کہ انیس نومبر کو ہمارا اگلا ملین مارچ انشاءاللہ تعالی لاہور میں ہوگا اسلام آباد میں جماعت اسلامی کا خزام مارچ احتجال میں مل بھر سے کارکنوں کی شرکت اسرائیل کے خلاف شدید نار بازی امی جماعت اسلامی سے راج الحق کا انیس نومبر کو لاہور میں ملین مارچ کا اعلان کہتے ہیں فلسطینی مجاہدید کی مکمل حمایت کرتے ہیں اسرائیلی بربریت کے خاتمے تک ہماری جد و جہد جاری رہے گی لاہور میں امی جماعت اسلامی احمد سلمان بلوج کی مزدوم فلسطینیوں کی مدد کے لیے جھولی پھیلا و مہم کہتے ہیں اسرائیل غزہ میں انسانیت کی نسل خوشی کر رہا ہے مسلم حکمرانوں نے فلسطین پر دلیرانہ موقع اپنا پنایا تو تاریخ انہیں معاف نہیں کرے گی دنیا بھر میں اسرائیلی جاریت کے خلاف مظاہرے جاری لندن میں ایک بار پہ لاکھوں افراد کا احتجاج اور اکاکہ پرطاری وزیراعظم سے اسرائیل کی مدد کرنے کا مطالبہ نیو یوک میں گرینڈ سینٹر سٹیشن پر حوام کا احتجاج روکلین پل پر فلسطینی پرچم لہرائی گئے پولیس نے متعدد مظاہرین کو حراست میں لے لیا فرانس میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی پولیس کی طرف سے آنسو گیس کی شیلنگ پر مظاہرین منتشر ہو گئے لاہور میں پاکستان مسلم لیقہ فلسطین کے ساتھ اظہار ایک جہتی کے لیے مظاہرہ کارکنوں کی بڑی تعداد میں شرکت شرکا کی اسرائیل کے خلاف نارے بازی سابق گورنٹ چودری محمد سرور کہتے ہیں اسرائیل نے فلسطین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے عالمی برادری فلسطینیوں پر ہونے والے مظالم کا نوٹس لے چودری شافع حسین بولے اقوام عالم کو خضا پر حملوں کا نوٹس لے نہ شاہد پلسطینیوں کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے مسلمان ممالک اسرائیلی مسنوعات کا مکمل بائیکارٹ کریں ایمکی ام کا کراچی میں پاور شو فلسطینیوں سے اظہار ایک جہتی کے لیے ایک منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی خالد مقبول صدیقی جلسے سے خطاب میں کہتے ہیں ہمیں مزید دیوار سے لگایا تو دیوار گر جائے گی مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں چلے گی ثابت ہو گیا ایمکی ام کے راوہ کراچی کو سوارنے والا کوئی نہیں پیپلز پارٹی نے پندرہ سال میں کراچی کو لڑکانہ بنا دیا ڈاکٹر فاروق ستار بولے لیاکت آباد کے لوگ آئین پاکستان اور ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کی نواب شاہ میں کارکنو سے ملاقات سیاست اور انتخابات سے متعلق کارکنو کی تجاویز کو سنا آصف علی زرداری نے کارکنو کو ہدایت کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پیغام گھر گھر پہنچائیں پیپلز پارٹی آئندہ آم انتخابات میں انشاءاللہ ملک بھر سے کامیابیاں حاصل کرے گی کارکن پارٹی کی طاقت ہیں قیادت کارکنو کے ساتھ کھڑی ہے مسلمی قنون کا ان دافتے سے سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا امکان سابق وزیراعظم نواز شریف سب سے پہلے مانسیرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے سیاسی جماعتوں کے قائدین سے ملاقاتوں کا شیڈیول بھی تیہ کر لیا گیا دوسری طرف شہباز شریف سے ملاقات میں پی ٹی آئی کی سابق رکنے قومی اسمبلی وجیحہ کا مسلمی قنون میں شمولیت کا اعلان شہباز شریف نے خوش آمدید کہا اور مسلمی قنون میں شمولیت پر مبارک بات دی نگرہ وزیراعظم انوارالہ کاکڑ کی زیرستدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا ملکی مجموعی معاشی، امن و امان اور سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا چودہ نقاطی ایجنڈا جاری، حج پالیسی اور عمرہ ریگولیشن بل منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا غیر ملکی، غیر قانونی باشندوں کی وطن واپسی کے احکامات کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل تاجکستان کے ساتھ تجارت اور دیگر امور کی منظوری بھی لی جائے گی غیر قانونی مقیم افراد کو پاکستان چھوڑنے کی ڈیڈ لائن میں دو دن باقی ڈیڈ لائن میں کوئی توسی نہیں ہوگی، حکومت نے واضح کر دیا حکومت نے مشکوک افراد کی نشاندہ ہی کر لی 31 اکتوبر کے بعد غیر قانونی غیر ملکیوں کی منقولہ اور غیر منقولہ جائدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا حکومت سے 28 اکتوبر تک 50 ہزار کے قریب افراد واپس افغانستان جا چکے ہیں نگرہ وزیرالہ پنجاب محسن نکوی کا ڈسٹرک ہیڈکوارٹر اسپتال شیخ اپورا کا دورہ تمام وارڈز اور ایکس اے روم آپریشن تھیٹر کا جائزہ لیا مریضوں سے اسپتال میں ملنے والی سہولیات کے بارے میں پوچھا وزیرالہ محسن نکوی کی عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی ہدایت عالم دین مولانا تارک جمیل کے بیٹے آسم جمیل گولی لگنے سے جاں بھاگ آرپیو ملتان کا کہنا ہے آسم جمیل کے سینے میں گولی لگی ہے آئی جی پنجاب کہتے ہیں شواہد اور فرانسک کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تائین ہوگا مولانا تارک جمیل نے ٹویٹ میں لکھا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا موت نے ماحول سو گھوار بنا دیا ہے وزارش ہے غم کے موقع پر ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں سیاستی اور سواجی راہنماؤں کا مولانا تارک جمیل کے بیٹے کی وفات پر گہرے دکھ اور غم کا ازہاد پی آئی اے کا فنڈ زاری ہونے کے باوجود مالی بہران برقرار اندرون اور بیرونے ممالک جانے والی مزید 53 پروازے منصوخ 13 روز سے جاری بہران میں 650 پروازے منصوخ ہو چکی ہیں آج بھی کراچی اسلام آباد لاہور کوئٹا پشاور اور دیگر شہروں سے جہاز اڑان نہ بھر سکے مسافر پریشان اڑان بھرنے کے بجائے واپس گھر لوٹنے لگے